بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبان تاہر شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز جنگی پولیس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کی حملے کا معمولہ دہشتگردوں کا جانے نقصان جوانوں کو مو توڑ جواب دہشتگرد تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار آئی جی پنجاب کی جوانوں کو شاباش عالمی یوم مزدورہ لاہور پولیس کی طرف سے شہر بھر کی سیکیورٹی ہائی الٹ ڈی آئی جی آپریشنز کا شہر کا دورہ سیکیورٹی پر اتمنان کا اظہار پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں ساٹھ ہزار سانسو نوے امیجنسی کالز موصول چار ہزار دو سو اکر تر کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ پنتالیس ہزار دو سو ستاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک کیونڈین کی خلاف ورزی پر چار ہزار تین سو انتر الیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیاملوں کی مدد سے ایک ہزار سولہ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی اور نشتر کالونڈنگ میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والا چھوٹو بدماش پولیس شکنجے میں جنگی پولیس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے کا معمولہ پنجاب پولیس کے جوابی کارروائی میں دہشتگرد حملابنوں کا جانی نقصان ہوا پولیس تین میں علاقے میں سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں جنگی پولیس چیک پوسٹ پر تائنات اہلکار الرٹ مورال بلند ہے رات کے تاریخی میں حملے کی بزدلانہ حرکت پر آئندہ بھی دشمن کو مو کی کھانی پڑے گی آجی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کا ہر سپاہی ملک و قوم کے دشمنوں کے سامنے سیسا پیلائی دیوار ہے آر پیو ڈی پیو ڈی جی خان اپنے جوانوں کی شانہ بچانہ پولیس چوکی پر موجود ہیں آجی پنجاب نے جنگی چوکی پر تائنات پولیس جوانوں کا پوسٹ کا کامیابی سے دفاع کرنے پر انہیں شاہ پاش دی ہے مزدوروں کا عالم دن لاہور پولیس کی جانب سے شہر بھر کی سیکیورٹی ہائی الٹ ہے ڈی آئی جی اپریشنز کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ ڈی آئی جی اپریشنز نے ریلیوں اور تقریبات کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی آئی جی اپریشنز کی ڈیوٹی پر موجود جوانوں سے ملاقات اور سیکیورٹی بارے استفسار کیا ڈی آئی جی اپریشنز نے کہا کہ ریلیوں کے شرقہ کو جانو مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے پیرو فورسز اور ڈولفن گشت پر معمور ہیں نشتر کولونی میں پولیس اہلکاروں پر فارنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم علی کو چیکنگ کے لیے روکا گیا تو اس نے دورڈ لگا دی تھی نشتر کولونی پولیس انچارد محمد قاسم کا کہنا ہے کہ ملزم کا تاقب کیا گیا تو اس نے پولیس اہلکاروں پر فارنگ کر دی اور رفو جکر ہو گیا ایس ایس پی انویسٹگیشن ڈاکٹر انوش موسود چہدری نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فاری گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا ملزم کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت جدیر ٹیکنالوجی کے مدد سے گرفتار کر لیا گیا آخر میں آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 86 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 70 پنجاب جنیورسٹی اسی اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 66 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائیو پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیلمہ کتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹیز سے متعلق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی